بیمہ جگت میں جو بدلاؤں ہونے تھے وہ تو ہو گئے اور بدلاؤں ہی چلتے رہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اس سمیں آپ کو اپنے آپ کو سبھالنا کیسے ہے نہیں تو پھر جو 97% ایجنڈ گلتی کر رہے ہیں اگر آپ نے وہ گلتی کر دی اور آپ بھی وہی گلتی کریں گے تو اب تک کیا آپ کی ساری محلت پانی میں پھر جائے گی آپ کی ساری محلت برباد ہو جائے گی اور لڈیاں ڈوب جائے گی تو دوستو آپ کو تین گلتیاں نہیں کرنی ہیں ابھی میں نے ایک سروے رن کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل میں اور میں نے آپ سے پوچھا اگلے نبی دنوں کا آپ کا لکچ کیا ہے دوستو اس میں 71% لوگوں نے کہا ہمارا ایم ڈی آٹی گول ہے نبی دنوں میں اور بڑی خوزی کی بات ہے کہ 23% لوگوں نے کہا کہ ہم کو اگلے نبی دنوں میں بیما ایجنسے فینینسل ڈاکٹر بننا ہے یعنی فیوچر فینینسل ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہم کو مینے کے لاک روپے کمانے دیکھیں آپ کا گول کوئی بھی ہو لیکن اس ویڈیو میں جو میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں بینہ اس کے پورا ہوگا نہیں تین باتیں بتاؤں گا نمبر ایک تین گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے ورنہ لڑیا ڈوب جائے گی نمبر دو میں آپ کو تین ایسے صدحانت دینے والا ہوں ایسے پرنسپل بتاؤں گا آپ کو اگر آپ نے ان کا استعمال کرنا سیکھ لیا تو جیون میں آپ آج کسی مقام پہ ہیں کہیں بھی ہیں کسی بھی حالت میں ہیں تو آپ ضرور ہنڈیڈ پرسن سفلت کی طرف چلیں گے یہ صدحانت ہیں اور پھر میں آپ کو ایک آج کیس اسٹڈی یعنی سفلتہ کی کہانی شیئر کروں گا ایک ممبئی کے لائی سی کے ایجنٹ جو سولہ سال سے ہی بزنس پہ تھے اور کچھ خاص نہیں کر پڑے بیس سے پچیز زارہ کمان رہے تھے اور کچھ چیزیں میں نے ان کو بتائیں اور آج وہ قریبا ڈیڑھ لاکھ روپے پرابند کمان رہے ہیں دوستو جاننا جائیں گے انہوں نے کیا سکھا یہ تینوں باتیں سکھاؤں گا اس ویڈیو میں اس لئے آپ کو کرنا کہیں نوٹس لینے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ بھی اس طرح کی انکم کما سکے دوستو میرا نام ہے ربی سچان پر پانچ سال میں ایک مشل لے کے چلو بھارت واس کے اندر پانچ لاکھ نہیں ایک لاکھ لوگوں کے جیون کو بدلنا ہے ان کو فینینسل ڈاکٹر بنانا ہے اور ان کو آجادی دلانی ہے تاکہ وہ بھی اپنے لائیف میں فینینسلی فری ہو سکے دوستو اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں میرے مثل سے تو اس کو سسکائب کرنے لیجئے اور کمنٹس کرنا کہ آپ کو کچھ بات اچ کچھ نہیں کرنی گلتی نمبر ایک جب بہت سارے ایڈوائزر کر رہے ہیں آپ کو چائے کی چرچہ سے دور رہنا ہے کیا مطلب ہے اس سمیں بجار میں کئی سارے ایجنٹوں کی ایڈوائزر کی طرح ترقی ریاکسنس آ رہی ہیں ارے ایسا بیکار ہو گیا کمیسل بھی کم ہو رہا ہے اور کسٹمر سنڈر کرا دے گا تو ہمارے پیسے کارڈ دی جائیں گے پلین بھی کچھ خاص نہیں ہے ملک اس آل اپورٹ کمپلین نیگٹی بات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گلت کیا ہے صحیح کیا ہے میں جو صدحاند کہہ رہا ہوں ابھی اس سمیں جو مارکٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اس چرچہ میں لگے ہوئے سب دکھا رہے ہیں جتنی بھی یہ نیگٹی باتیں چل رہی ہیں اس سے آپ کو دور رہنا ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے ریالٹی ایک ہوتا ہے ایزیوم ریالٹی کیا بولا میں نے ایک ہوتی ہے ریالٹی ایک ہوتی ہے ایزیوم ریالٹی اگر آپ کو تین پرسنٹ لوگوں میں آنا ہے تو یہ جو نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ ہیں آپ کو ان سے دور رہنا پڑے گ یہ کمپلین ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا تو آپ کو تین پرسنٹ میں رہنا ہے تو جو نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ کام کرتے ہیں آپ کو وہ نہیں کرنا ہے میں کسی کو جج نہیں کروں میں صدحان کی بات کروں تو کسی بھی طرح کی نگیٹی چرچہ سے آپ کو بچ کے رہنا ہے جیسے آفیس کے لوگ باہر جا کے چرچہ کرتے ہیں چائے والے گیاں سٹے والے گیاں چائے سٹے میں یہ کچھ نہیں ہونا یہاں پہ سب ایسی ہے کئی بات دوستو حالت یہ ہوتی جو باہر چائے بیچ رہا ہوتا ہے آفیس کے نیچے سگرٹ بیچ رہا ہوتا ہے وہ کئی سارے بیمائے ایجنٹ کماتے ہیں انہیں کے بیس ہزار اور وہ چائے والا کماتے ہیں پچاس آسے ایک لاکھ روپے سوچیں اس کے بارے میں تو پہلی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے اس طرح کی چرچہ سے دور کوئی چرچہ کرے سب بیکار بیکار ہے ہاں جی کہے یار مجھے ترہی میٹی میں جانا بس نکل لو وہاں سے پہلی گلتی دوسری گلتی کیا نہیں کرنی آپ کو بہت پاورفر پوائنٹ ہے ادھورہ گیان سب سے خطرناف ہوتا ہے کیا مطلب ہے آپ کو آدھی جانکاری لے کے کسٹمر کے پاس نہیں جانا ہے جب تک آپ کو کمپنی یا مینیجر آپ کو ہنڈڈ پٹسن پلین کے بارے میں نہ بتا دے پوری جانکاری نہ ہو جائے کسی کلائنٹ کو پچھ مک کرنا نہیں آپ چلے گا جو جو اس میں آگے آگے آگیا آگیا اور کلائنٹ نے کچھ پوچھ لے اس میں کتنا ملے گا سرنڈر بیلو یا کتنا ملے گا کیا ہے کیا نہیں اور آپ بولے سر وہ گھماؤ گیا ہزہ ہو گیا جو کلائنٹ آپ سے اتنی سالوس جڑا ہے یا جڑ سکتا تھا وہ آپ کو چھوڑ گئی اور چرا جائے گا لوگ آپ سے آپ کی پولیسی نہیں خریدتے لوگ پہلے آپ کو خریدتے پیپل بائی پیپل فرسٹ دن بائی او پلینٹ تو آپ کی کمپنی آپ کو فورس کر سکتی ہے مینیجر بولے گا لاؤ یار لاؤ یار دباؤ بنائیں گے آپ کو دباؤ میں نہیں آنا ہے پہلے ہم کو پورا سمجھاؤ ہم کو گیان دو ایک فرمال نوٹ کرلو پہلے گیان اور پھر کام پہلے سمجھ لو سیکھ لو جو بھی پلین مارکن میں سل کرنا چاہتے ہو اس کی پوری جانکاری حاصل کرلو اگر ایسے کر کے چلنے جاؤ گے تو لٹک جاؤ گے کچھ ہوگا نہیں ہمیں پیکٹیکل بات سکھانا آپ کو ٹھیک ہے تو پہلے آپ کو پوری پلینٹی بارے میں جانکاری لینی ہے اور تیسری گلتی آپ کو جو نہیں کرنی ہے وہ ہے اب ہم کو برساتی مہنڈک نہیں بننا ہے آری بس ہمیں آپ کو برساتی مہنڈک نہیں بننا ہے ہم کو سمندر کی بھیل مچھلی بننی ہے کیا منطق ہوتا ہے تیسری برساتی مہنڈک ہوتا ہے وہ صرف برسات میں رات کو آتا ہے اور ٹرن 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 کے آواز نکالتا ہے اور پھر ساپ آتا ہے تو کھا جاتا ہے کیوں؟ صرف آواز نکالتا ہے ایسے بہت ساری بھیمیں آجنٹ ہوتے ہیں جو اس بزنس میں ایسے ہی آتے ہیں مارچ کے مہینے میں آئیں گے اور اچھلیں گے اور سو جائیں گے یا تین مہینے سانت رہیں گے پھر ایک ہپتہ اچھلیں گے پھر سو جائیں گے جیسے ریڈ لائٹ لگی جیسے بہت سالے پہلے جو سادیاں ہوتی تھی سہروں میں یا گاؤں میں تو ٹیو لائٹ ہوتی دی رہے جس کو دیکھ ٹیو لائٹ تو جلتی تھی بوجھ گئی سہر کی ریڈ لائٹ ہے گرین یلو ریڈ نا آپ کو برساتی مہتر نہیں بننا ہے سمندر کی ویل میں اچھل مطلب کہ بارو مہینے کام کرنا ہے بارو مہینے کام کرنا ہے لگاتار کام کرنا ہے روز کام کرنا ہے چھٹی لیے لائف کو انجوائے کرنا ہے لیکن یہ آف این آن ہے نا آف آن کمی بہت اوچے تو بلکل یہ سمنی کرنا ہے آپ کو سپیڈ بکڑنی ہے اور منٹین رہنا ہے چلتے رہنا ہے لگاتار چلنا ہے یہ بیچ میں جو ہے نا اوپر نیچے اس کو بند کرنا ہے اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو پہلے ٹائپورو چیئر باکس میں تین گلتیوں میں آپ کونسی گلتی سے اگری کرتے ہیں جو آپ نے بھی تک کری ہے اب نہیں کریں گے اچھا دوسری بات یہ سیلز کا سکندر کتاب ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں فری میں شاندار کتاب ہے یہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا نیچے ایک لنک ہے فارم ہے جس کے لیے کوئی کنڈیسن نہیں آپ فارم فرم سمجھ کریں گے یہ کتاب آپ کو ملنے گی اور ساتھ میں مجھ سے جنڈنا چاہتے ہیں کلوزلی تو بھی اور ساتھ میں اگر جاننا چاہتے ہیں مارکن میں کس طرح کے بدلاؤں ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو موقع میں نے آتا کتاب فری دین یوٹیوب میں اب دے رہا ہوں لے لی گئے کب بندگر دوں گا پڑے تو کلک لائیٹ ناو اور فردہ فارم اور گیٹ دس بک فر فری اب آتے ہیں تین صدحانت یہ دوستو صدحانت ایسی زندہ ہیں ان کو آپ پہلے سن لو اس کو دماغ سے دل میں بات اتار لو اور ہو سکتا ہے پہلے آپ نے سن بھی رکھا ہو تو بھی کوئی چکن نہیں ہے سننا ایمپورٹن نہیں ہے جاننا ایمپورٹن نہیں ہے جان کر کرنا ایمپورٹن ہے اس بات کو سمجھو تین صدحانت دے رہا ہوں کر لوگے تو بدل جائے گی زندگی ٹھیک ہے میں نے اپنے جیویں میں اتارا ہے اور بہول لوگوں کا فائدہ ہوا ہے پہلے صدحانت نمبر ایک اس کو بولتے پاور آف ایکشن یا یو کین سی لہ آف ایکشن اس کو لکھ لو لہ آف ایکشن ایک ہوتا ہے لہ آف ایکشن اور اس کا اُلٹا ہوتا ہے ری ایکشن آف ٹاکر ملنب کیا ہے لہ آف ایکشن ملنب کرنے کا صدحانت اور اس کا اُلٹا ہوتا ہے صرف باتیں بنانے کا صدحانت تو دیکھیں جندگی میں کیا ہوتا ہے جہدہ کر کے جو لوگ آج کل ہیں وہ سب باتیں کرتے ہیں دیار ٹاکر کرتے نہیں ہیں سب بولتے ہیں اور آدمی کا جو چریتر ہوتا ہے جو اس کا جیون ہوتا ہے وہ اس کے کرموں سے رسائید ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے یعنی وہ کہتا کیا ہے آپ دیکھئے آپ اپنی لائف کو دس سال پیچھے لے جانے دیکھو دو ہزار پندرہ میں چلو آپ دیکھو آپ کے جیون میں جو کچھ آج آپ کے پاس ہے کس کا کاران ہے بکیز آپ ہم نے کیا اور آنے والے ٹائم میں جو آپ بنو گے بکیز آپ جو آپ کرنے والے ہوں پر پرابلم کیا ہے ہم سب باتیں کرتے ہیں we are ٹاکر کرتے نہیں ہیں تو ایک بڑی اچھی کہاوت ہے ٹاک ایج چیپ لکھ لو ٹاک ایج چیپ بولنا آسان ہے بول لیتے لوگ ہم لال کے لئے خرید دیں گے کس سے بات کرو ابھی کتنے بہت سے کماتے ہیں سب ابھی بیس سے پچیزار کماتے ہیں کتنا کماتے ہیں سب ٹی اوٹی جانا چاہتے ہیں پانچ لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں ارے پہلے پچاس دار کمو یا پہلے ایک لاکھ روپے کمو آپ کو خود پتہ ہے کہ ابھی آپ نے پچاس دار نہیں کمارے ہو اور پانچ لاکھ کمانے میں نانی یاد آ جائے گی لیکن بولنے کے لئے دوسروں کو امپریس کرنے کے لئے لوگ بول لیتے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں کچھ مت کہو آج کے بعد بولنا بند کرنا شروع بس ایکسر میں آ جاؤ بلیف کرو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں بولنا نہیں ہے کرنا ہے پھر بھی عادت ہو چکی تو پہلہ جو سدھانت ہے اس کو بولنے پاور آف ایکسر بس کر لو دوستو چاہے کم کرو کرو ضرور اوکے جسٹ ڈو اٹ لکھ لو جسٹ ڈو اٹ جے ڈی آئی جسٹ ڈو اٹ اگر بات سنجھا آپ کو آ رہی ہے تو ٹائپ پورو چیئر باکس ہے پاور آف ایکسر لاؤ ایکسر اور نہیں اگر کرو گے اگر سکھ بولتے رہو گے تو پھر جنیا تو ویسی بیکار ہو جائے گی لوٹیا ڈو بھی ہے اور گروپ جائے ٹھیک ہے تو پاور آف ایکسر یعنی ہم کو ڈوار بننا ہے ٹھیک ہے دوسرا سدھانت اس کو بولتے ہیں پاور آف ریپیٹیشن اس کو لکھ لو اس کا ہندی مطلب ہوتا ہے بار بار لگاتار بار 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 ریپیٹیشن ریپیٹ ریپیٹ بار بار پاور آف ریپیٹیشن آج کی سوشل میڈیا میں سب کو لگتا ہے کہ میں دس ویڈیو دیکھوں گا انشتگرام پہ جا کے سارے جانکاری لے لوں گا دس کتابیں پڑھوں گا دس ٹیرنگ میں جاؤں گا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انفرمیشن لینے سے آپ کی زندگی بدلے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں جیادہ انفرمیشن لینے سے آپ کنفیز ہو جاؤں گے it's not about information it's all about implementation کیا بولا میرے it's not about information it's all about implement آپ کتنا apply کرتے ہیں لائی پہ وہی بات احسن ہوا نہیں آگئی implementation کے دوستو دور چل گا ہے اگزامپل سنیئے ریپیٹیشن بار 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 نیرہ چوپڑا بھالا پھیکتے ہیں اگر وہ صبح اٹھ کے بھالا بھی پھیکے ہاکی بھی کھیلے بلے باجی بھی کرے ایکٹنگ بھی کرے تو کیا ہوگا چوپڑ ہو جائے گا ویراد کولی بلے باجی کرتے ہیں تو صبح سب بلے باجی کرتے ہیں بلے باجی کرتے ہیں سادوخان ایکٹنگ کرتا وہ پہلے ایکٹنگ پہلے لوگ ایک کام کے چیمپین بنتے بعد میں ہر جگہ اپنے آپ کو ڈیورسی فائی کرتے ہیں آپ بھی بزنس میں ہو آپ دیکھو آپ ہی کیا پرابلم ہے آپ کو پرسپیکٹی نہیں آتا ہے کلوزی نہیں آتا ہے فون کولی کیا نہیں آتا ہے ایک پرابلم پکڑو ماں لوگ کلوزنگ کے دکھتے ہیں تو کلوزنگ کے سارے ویڈیو دیکھو کلوزنگ کے بارے پڑھو اور کلوزنگ کلوزنگ سیکھو کلوزنگ کرو اور اپلائی کرو جا کے اگر باس مجھ میں آرہی تو اس آل بول ریپیٹیسن دیکھیں چیمپین بننے کا جو فارمولا ہے بار بار ایک ہی کامپو کرنا پڑتا ہے بار 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 اگر میں اپنے اگزامپل دوں میں پچھلے پانچ اچھے سال سے ویڈیو بنا رہا ہوں اب مجھے ابھیاس ہو گیا میں کہیں بول سکتا ہوں آرام سے بول سکتا ہوں کمفورٹیبل ہو اب مجھے سوکے اٹھا دو بولو میں بولو کیوں میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں مجھے پریکٹیس ہو چکی ہے میں چیمپین بن چکا ہوں لیکن یہ شروع کیا تھا نہیں تھا اب بھی کہا سکتا ہوں اگزامپل دے رہا ہوں پہلے بار بار کرنا پڑے گا تو کیا کرنا چاہیے ایک ویڈیو دیکھو دل میں صرف ایک دیکھو اور اس کے نوٹس بناو کیا بولا سپیکر میں کیوں بولا اور اس سے دیکھو میں کیا استعمال کرنے والا ہوں کرنے والے ہوں اپنے جیون میں اس کو اپنے جیون میں ایک کتاب پکڑ لو اور اس ایک سال میں ایک ہی کتاب پڑھو اگر آپ کو سیلس کے سیندر کتاب چیمہ دے رہا ہوں اس کتاب کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور ایک سال تک پڑھو اس کے اندر کیا بتایا ہے اور دیکھو کیسے جیون میں گلتا ہے کوئی کتاب پکڑ لو ایک کتاب کو سال میں دس بار پڑھو دوستو یہ آپ کی لائف بدلے پتا رہو کر لیجئے بس تو پاور آف ریپیٹیسن ریپیٹیسن بار 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 کرت کرتا بھیاس کے جرمت ہو سجان رسری آبا جاتا ہے سلتے پرمیسل ایک رسی گاؤں میں کوئے میں آتی ہے وہ پتھر گھر دیتی ہے پاور آف کنسسٹنسی بار 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 یہ دوسرا صدحاند ہے اور تیسرا جو صدحاند دے رہا ہوں سل لیجئے دوستو اس کو بڑھتے ہیں پانس سال کا تھنکنگ یہ صدحاند ہے پانس سال کا بیچار یعنی پانس سال کا پلان آپ یہاں پہ ہو دو ہزار تیس تک کے بارے بار بار سوچو مان لیتے ہیں آج آپ کی زندگی یہاں پہ رائتہ پھیلا ہے مان لیتے ہیں میں اس بیکتے سے بات کروں جس کی زندگی بلکل رائتہ پھیلا ہے اس کے جیور کچھ بھی اچھا نہیں ہے نہ تو پیسے ہیں نہ تو سواست ہے نہ بزنس ٹھیک چلنا ہے نہ نوکری کچھ بھی اچھا نہیں ہے مان لیتا ہوں تو بھی آپ اگلے پانس سال کے اندر چیمپین بن سکتے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے لیکن آپ رات رات نہیں بنوگے اگلے سال نہیں بنوگے کر رہنا کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھو آپ کا کچن آپ کی روجی روٹی آپ کا پریوار کیسے بھوکے نہیں مرے گا مطلب کیا ہے آپ اپنے پریوار کو کیسے کھانا کھلائیں گے بیسک نیڈ آپ کی پوری ہو رہی ہے اس بزنس سے یا نوکری سے نہیں پہلہ کام ہے آپ کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے دیکھیں بڑی بڑی باتیں کرنے سے کام ہوتا نہیں ہے پیکٹیکل بات سمجھو اگر آپ نوکری میں ہو اور لائی سی یا کسی بھی بیما کمپنی پرائیویٹ کمپنی ٹاٹا بجاج گلڈہ کے ساتھ جڑے ہو اور اگر ابھی پیسہ نہیں آرہا ہے تو نوکری چھوڑنا مک جب تک اس بزنس سے پیسہ آنا نہ سرو ہو جائے نوکری مک چھوڑنا اپنے پریوار کو بچوں کو رسک مک ڈالو یہ گلتی دوستوں میں کر چکا ہوں بہت بڑی کیمت چکانے پڑتے ہیں پہلہ کام ہے آپ کو سیف اینڈ سروائیو کرنا ہے مطلب کیا ہے اپنے کیچن کو سیف رکھو اور ساتھ میں جب یہ سروائیو ہوتا رہے گا تو ساتھ میں تھوڑا 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 اپنا پیسہ بچا کے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو improve کرو اپنے آپ کو بہتر بناو اپنے اندر skill develop کرو اپنے اندر talent بناؤ اپنے اندر confidence لے کیا آؤ یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے آج آپ جیسے بھی ہیں لیکن اگر سمی دیں گے اپنے آپ کو پیدل بھی جانا ہو دلی سے بمبائی پیدل جانا ہو تو بھی 5 سالے پہنج جائیں گے اگر پیدل جانا ہو تو ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آپ ایک سال میں کچھ بنوگے سیکھتے رہوگے اگلے سال کچھ بنوگے تیسرے سال آپ اگلے سال اگلے سال پیسہ آئے گا نہیں آئے گا لیکن شروعات کیسے ہوتی مجھے پانچ سال میں اپنے جیون کو بدلنا ہے کیوں ابھی کچھ ہے نہیں پیسہ تھوڑے سے بڑھانے انکم بڑھا کے اس پیسے کو انویس کرنا ہے کہاں پہ پلاؤ نہیں خرید نہ اپنے اوپر پیسے انویس کرنا یہ دھیان لگنا ہے جب آپ کی انکم نہیں ہے پیسے پیسے چھت کرو اور جو پیسہ بچتا ہے اس کو اپنے سب سے بہترین انویس سکتی اب آتے تیسرے مددے پہ اچھا یہ اگر ویڈیو آپ کو ٹیکٹیکل لگ رہا ہے میری آپ سے بنتی ہے آپ اس کو سب کو بھیجئے کسی بھی کام میں اس سے بھلا ہوگا کم سے کم پانچ لوگ کو شیئر دیجئے میں آپ سے بھلا تو بھلا 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 کہتے جو لوگوں کو بھلا کرے گا اس کا بھلا میں کروں گا ٹھیک وہ سولہ سال سے LIC کا کام کر رہے اور پہلے کرتے سے پارٹ ٹائم میرے ساتھ قریبا ڈیڑھ یا دو سال پہلے میرے پاس آئے آئے چار پانچ میں نے کچھ خاص کیا نہیں سسٹم کو سمجھا اور کیا پھر کیا ہوا اچانک کیا بدل گیا کیا تین چیز سب سے بڑی پرابلم ہے ایڈوائزر کی ہو ہے LDG lead generation اور اس کے لیے کوئی پیسہ خرش نیجو نہیں ہے میں نے کو social media پھلانے کچھ نہیں سیف جو knowledge skill ہے اسی سے free lead generation کیسے کرنی سکھا دی ہوں اور تیسری بار سکھائی track پہ کیسے بنے رہنا ہے مطلب جندگی میں distraction آئے گا سب کی لائک میں گاری track سے اتر جاتی بیٹری بند ہو جاتی ہے بیٹری کو recharge کیسے کرنا ہے واپس کیسے track میں لانا یہ سب میں نے ان کو دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا پچھلے سال دسمبر بیمار پڑھ گئے اس سال ڈرموس ہونے والا ہے اور ہو سکتا وہ ڈبل ایم ڈی اپ ڈی 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 دور کی سوچ نا ہے اور لگاتار کام کرنا ہے لیکن اب کر کے مانو بھگوان رام آنے والے سارا اندھکار ہٹاؤ پرکاس جلا اور ٹٹ جاؤ گیم میں جو ہوگا اچھا ہوگا پریبارتن ہوگے اور ہوگے جو کام کرے گا ستانویں پرسن پہلے بھی کچھ نہیں کر رہے آبی بھی کچھ نہیں کریں گے تین پرسن دی کچھ کریں گے آپ اس تین پرسن میں آج 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 دوست کمیشن کے بارے میں بولا ہے کل رات میں 9 بجے بناؤ گا کمیشن کے بارے میں کیا سٹرکچر بدلا ہے کیا ہوا ہے ساری جان گئی دوں گا کھول کے دوں گا اس پر دیکھنا ہوں گھولنا thank you very much take care god best کتاب دیئے فارم پی کلو کیجئے thank you take care take care کمیشن